برکلی کی ایک کوہر آلود رات تھی ہربنس نے کاہلی سے کہا اور بدن پر گاؤن ڈال کر اٹھ گیا اس نے تیز روشنی جلائی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا اس نے دروازہ کھولا اور پھر اس کی آواز اُبھری سکونت خیر ہے آو آو اندر آ جاؤ اور سکونت اندر آ گیا خیر نہیں خال سے کوئی بڑی گڑھ بڑھ ہے اس مسلمان لڑکی شہناز کو جانتے ہو جو اکثر علی جار سے ملتی رہتی ہے ہربنس بولا ہاں کیوں اسے کیا ہوا سکونت بولا جوہن نے اسے ہاؤسٹل سے اغوا کر لیا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اسے گولڈن بریج لے گئے ہیں وہ کتہ مائیکل بھی اس کے ساتھ تھا کئی دن سے جوہن اور مائیکل کے پاس کچھ لوگ آ رہے تھے راتوں کو دیر تک وہ لوگ خسر پسر کرتے رہتے میرکانوں میں ان کے صرف چند الفاظ پڑے ہیں کوئی ایسی سازش جو امریکہ میں پاکستانی مسلمانوں کے خلاف ہو پاکستانی مسلمانوں سے دشمنی کی بنیاد علی ہے صرف علی میں ان الفاظ کو سن کر اچھل پڑا تھا میں نے سکونت کی بات بغور سنی تھی اگر میرے خلاف کوئی حرکت ہوئی ہوتی تو مجھے پروا نہیں تھی لیکن ان کمبختوں نے شہناس کا انتخاب کیا تھا صرف میری وجہ سے اسلام کے بہادر جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان سننے کے لیے آپ ہمارے چینل سرات کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور ہماری حاصلہ افضائی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں دوسرے لمحے میں نے دوڑ کر علماری کھولی ان میں سے کپڑے کھینچے اور پھر انہیں الٹا سیدھا پہن لیا ہربنسی گاڑی کی چابی دو دونوں چونگ کر مجھے دیکھنے لگے پھر ہربنس نے بھی چھپٹ کر علماری سے لباس نکالا اور اسے پہن لیا سکھونت نے کہا گاڑی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے باہر میری گاڑی موجود ہے میں نے کہا میری مانو گے ہربنس تم لوگ اس وقت میرے ساتھ مت جاؤ میں نہیں جانتا مجھے کیا کرنا پڑے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم لوگوں کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ جائے مجھے اپنی گاڑی کی چابی دے دو ہربنس بولا نہیں مانوں گا بھائی جی تم غلطی پر ہو ہمارا ساتھ چلنا ضروری ہے اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو وہ لوگ ہماری موجودگی کی وجہ سے اسے کسی سازش کا رنگ نہیں دے سکیں گے صرف تم ہو گئے تو بات پاکستان کے ایک طالب علم کی رہ جائے گی جبکہ دوسری شکل میں یہ ایک عام بات ہوگی یعنی یونیورسٹی سے ایک لڑکی کا اغواہ ہوا تو ہم نے جو کچھ کیا انسانی ہمدردی کے دہت کیا چلو اب اس چکر میں دیر مت کرو آؤ ہربنس بولا اور ہم تینوں باہر نکل آئے میرے دل و دماغ میں آندھیاں چل رہی تھی اگر میری وجہ سے شہناز کو کچھ ہو گیا تو میں تا زندگی خود کو معاف نہیں کروں گا اور نہ ان لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہوں گے اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ہربنس کی عظمت کا خیال بھی تھا یہ سکھ نوجوان میری نگاہوں میں بہت بڑی حیثیت اختیار کر گیا تھا سکھون سنگھ برقرفتاری سے کار چلا رہا تھا راستم اس نے بتایا میں ہر وقت ان لوگوں کی طرف سے مشکوک رہتا ہوں جب سے تم نے کہا ہے پچھلے تین چار دنوں سے میں ان کی تاک میں تھا کیونکہ میں نے ان کے درمیان کچھ خاص گہمہ گہمی دیکھی تھی ایک آدھ بار میں ان کی باتیں بھی سننے میں کامجاب ہو گیا اس وقت میری آنکھ کھل گئی جب میں نے باہر قدموں کی آوازیں سنی میں نے دروازے میں سے جھانکا تو مجھے جوہن اور مائیکل نظر آئے جو دونوں اجنبی لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے میں نے واپس آ کر اپنے کپڑے بدلے اور برقرفتاری سے باہر نکل آیا نیلے رنگ کی پانٹی کے پیچھے میں نے اپنی گاڑی لگائی اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن ہوتل پہنچ گیا وہ لوگ اندر داخل ہو گئے تھے پھر وہ ایک بے ہوش لڑکی کو اٹھا کر لائے روشنی میں میں نے اس کی شکل دیکھ لی تھی میں دعوی سے کہتا ہوں یہ وہی لڑکی تھی جو علی کے ساتھ کئی بار نظر آئی ہے پانٹی میں بے ہوش لڑکی کو لٹانے کی وجہ سے جگہ نہیں رہی تھی اس لیے اس میں سے دو آدمی نیچے اتر گئے اندر بیٹھے لوگوں نے ان سے کہا کہ وہ گولڈن بریج پہنچے اور پھر پانٹی آگے بڑھ گئی میں سیدھا یہاں چلایا میرے ہوت بھنچے ہوئے تھے کار برقرفتاری سے سفر کرتی ہوئی گولڈن بریج پہنچ گئی نا جانے اس علاقے کا نام گولڈن بریج کیوں رکھا گیا تھا ایک خوبصورت بازار تھا جس کے دکانوں میں بڑے بڑے خوبصورت شوکیز رکھے ہوئے تھے ان میں روشنیاں جگمگا رہی تھی لیکن دکانیں بند ہو چکی تھی سکھون سنگھ نے کار کی رفتار ہلکی کر دی اور بولا مجھے اس الجن کا احساس تھا لیکن تم لوگوں کو اطلاع دینا بھی ضروری تھا میرا مطلب ہے ہم انہیں کہاں تلاش کریں ہربن سنگھ نے کہا یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا اس بازار کے اقب میں سارنر سٹریٹ ہے جہاں رہائشی عمارتیں ہیں کیا خیال ہے اس طرف چلیں میں نے جواب دیا چلو اس طرف چلو اور سکھون سنگھ نے کار ریورس کر کے موڑ لی سٹریٹ کے بعد اندرونی علاقے میں رہائشی عمارتیں خاموش کھڑی تھی سکھون سنگھ اس طرف تاری کے ساتھ کار آگے بڑھاتا گیا ہمیں اپنی ناکامی کا احساس تھا بے مقصد ہی یہاں چلے آئے تھے اس طرح انہیں کہاں تلاش کیا جا سکتا تھا پوری سارنر سٹریٹ چھانماری لیکن نیلی پونٹی کہیں نظر نہ آئی سکھون سنگھ نے گہری سانس لے کر میری طرف دیکھا اب بتاؤ علی یار اب کیا کریں میرا ذہن موتل تھا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا بس دل و دماغ میں ایک آگ سلگ رہی تھی ان لوگوں نے جو مضموم حرکت کی تھی وہ یہودی قوم ہی کر سکتی ہے معاملہ میرا تھا بات مجھ تک ہی رہتی تو بہتر تھا لیکن وہ کسی گہری چال کی فکر میں تھے سکھون سنگھ کے کہنے کے مطابق ممکن ہے وہ پاکستانی طالب علموں کے لیے نفرت پھیلانا چاہتے ہوں لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا مجھے معلوم تھا کہ حصول علم کے لیے آنے والوں میں ایسے بھی ہوں گے جن کے والدین نے ساری زندگی محنت کر کے انہیں یہاں تک بھیجا ہوگا اور ان کی لا تعداد آرزویں ان سے وابستہ ہوں گی ان کے لیے کوئی مشکل پیدا کرنا مناسب نہیں تھا بہت تھنڈے دل سے کام کرنا ہوگا میں نے سرد لہجے میں کہا واپس چلو سکھون سنگھ خطرہ ہے کہ گشتی پولیس ہم سے پچھ گچھ نہ کر لے ہربنس اور سکھون سنگھ نے بغور مجھے دیکھا تھا بات درست تھی ہم پولیس کی نگاہوں میں مشکوک نہیں ہونا چاہتے تھے چنانچہ سکھون سنگھ نے کار واپس موڑ دی اور ہم میرین ہاسٹل میں داخل ہو گئے باقی رات نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ہربنس نے کئی بار چائے بنا لی اور ہم لوگ گفتگو کرتے رہے بہت سی باتیں ہوئی تھی لیکن میرے ذہن میں جو خیالات پروان چڑھ رہے تھے میں نے کسی پر ان کا اظہار نہیں کیا صبح کو سکھون سنگھ چلا گیا ہربنسی نے پوچھا پھر اب کیا ارادہ ہے بھائی جی آج کیا کرو گے میں نے کہا اس بدنصیب کے بارے میں معلومات حاصل کرو ہربنس اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ بولا یہ میرے اوپر چھوڑ دو ویسے سکھونت کہہ گیا ہے کہ وہ مائیکل اور جوہان کے بارے میں ریپورٹ دیکھا ان لوگوں کو ابھی اس بات کا شبہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی ان کی طرف سے مشکوک ہو گیا ہے اس لیے وہ زیادہ احتیاط نہیں رکھیں گے میں نے خاموشی سے گردن ہلا دی گزار دیا ہربنس دوپہر کو بھی واپس نہ آیا شام کے چھے بجے کے قریب ہربنس واپس لوٹا تھا اس کے ہاتھ میں شام کا اخبار تھا تھکے تھکے انداز میں اس نے اخبار میرے سامنے ڈال دیا اخبار کے پہلے صفحے پر ایک خاصی بڑی خبر تصویر کے ساتھ موجود تھی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا گولڈن بریج کے علاقے میں نوویک چوک کے ایک پارک سے ایک نوجوان لڑکی کی لاش ملی ہے جسے اس مدری کے بعد قتل کر دیا گیا قاتل جنونی معلوم ہوتے تھے ان کی تعداد ایک سے زیادہ تھی قتل کرنے کے بعد قاتلوں نے لڑکی کے بدن پر مختلف مذاہب کے مقدس نشان بنائے جو جمع ہوا خون صاف کرنے کے بعد نمائے ہوئے اس کے علاوہ لڑکی کی پیشانی پر بھی ایک تحریر کھوڑ دی گئی ہے جو یوں ہیں ایبرن ہال کے بڑھ بولے کے لیے پہلا توفہ تصویر شہناس کی ہی تھی نہ جانے کیوں رات ہی سے میرے دل پر شدید بوجھ تھا کئی بار یہ خیال دل میں آیا تھا کہ شہناز اس دنیا میں نہیں ہے دن میں بھی میں نے اسی لیے اسے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی مجھے یقین تھا کہ شہناز کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے رات ہی کو ہو گیا ہوگا اور اس وقت میرے تمام شبہات پورے ہو گئے تھے میں نے اخبار ایک طرف ڈال دیا ہر بندس چور نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا مجھ سے نگاہیں ملیں تو اس نے نگاہیں جھکا لیں وہ آہستہ سے بولا مجھے افسوس ہے بھائی جی میں نے پوچھا سکھون سنگھ کی کیا ریپورٹ ہے وہ بولا وہ لوگ صبح کو واپس آ گئے تھے سکھون سنگھ ساری رات جاک کر ان کا انتظار کرتا رہا نیلی پونٹی ہی انہیں چھوڑنے آئی تھی اس کا نمبر کیوں بھی اٹھارہ ہے سکھون سنگھ نے نوٹ کیا تھا میں نے پوچھا میڈیسن ہوتل کی طرف تو نہیں گئے تھے وہ بولا گیا تھا اس میں سنسنی پھیلی ہوئی ہے پولیس وہاں موجود تھی رات کو ہسٹل میں ایک تازیتی جلسہ ہے پولیس نے وہاں سخت انتظامات کیے ہیں پاکستانی اور دوسرے ممالک کے طلبہ میں سخت بیچینی پھیلی ہوئی ہے ایبرن ہال کے سلسلے میں جو حوالہ دیا گیا ہے اس کے تحت لوگ تمہارا نام لے رہے ہیں میرا خیال ہے پولیس بہت جلد تم تک پہنچ جائے گی میں نے کہا دیکھو ہربنس تم کسی طور ان لوگوں کی نشاندہ ہی نہیں کروگے ممکن ہے ایبرن ہال کی پوری رپورٹ میں اس سکھ نوجوان کا ذکر بھی آ جائے جس نے مسلمان طالب علم کی حفاظت کے لیے کرپان نکال لی تھی اور اس سکھ نوجوان کو پولیس آسانی سے تلاش کر لے گی چنانچہ اگر پولیس تمہارا بیان لے تو تم مائیکل اور جوہن کا حوالہ مت دینا اور سکھن سنگھ کو بھی یہی ہدایت کر دینا کہ وہ کسی سے ان دونوں کا تذکرہ نہ کریں اسے کہنا یہ علی پر احسان ہوگا ہربنس نے کہا لیکن کیوں بھائی جی وہ یہودی سہی لیکن پولیس پاکستانی طالبہ کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ضرور سزا دے گی میں نے کہا ہم امریکی قانون پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہربنس ممکن ہے قانون ان کے لیے کوئی لچک نکال لے لیکن شہناس کے قاتلوں کو سزا ضرور ملے گی اگر شہناس کے قاتل کسی طور بچ گئے تو میں خود کو شہناس کے قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا دے دوں گا کیونکہ وہ میری وجہ سے قتل ہوئی ہے ہربنس اور اس کے قاتلوں نے کھلے انداز میں مجھے چیلنج کیا ہے میں نے ایسے لہجے میں کہا تھا کہ ہربنس خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا اس نے میرے لہجے سے میرے عزائم کا پتہ لگا لیا تھا چند ساتھ خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی جی بے فکر رہو میری زبان بند رہے گی لیکن تم ان لوگوں کو پولیس سے کیوں بچا رہے ہو میں نے کہا میں انہیں خود سزا دوں گا ہربنس اگر پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا تو وہ میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور میں انہیں کھونا نہیں چاہتا ہربنس نے پریشان لہجے میں کہا لیکن اس طرح تو اس طرح تو خود تمہارا مستقبل تاریخ ہو جائے گا بھائی جی میں نے کہا نہیں ہربنس میں نے ہر پہلو پر غور کر لیا ہے اس طرح میرا مستقبل تابناک ہو جائے گا مستقبل صرف ایک ایسی زندگی کا نام ہے جس میں آسائشیں ہو سکون ہو مستقبل تو انسان کے لیے ذہنی سکون کا نام ہے میں زندہ رہوں گا ہربنسی اور مجھے یقین ہے میرا مستقبل روشن ہوگا ہربنس بولا میرے ذہن میں ایک اور بات آئی ہے بھائی جی ان سسروں نے باقاعدہ سازش کو ذہن میں رکھا ہے کیا یہ سازش پاکستان کے ان تمام طلبہ کے خلاف نہیں ہے جو امریکہ میں ذریع تعلیم ہیں میں پھر اس قوم کی کینا پروری کا ذکر کروں گا امریکی حکومت یہودیوں کے ذریع اثر ضرور ہے لیکن بہرحال اس کا اپنا قانون ایک اتھارٹی رکھتا ہے یہودی پاکستانی طالب علموں کو کسی طور پر امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روک سکتے لیکن کوئی باقاعدہ سازش کر کے ان کے لیے مشکلات ضرور پیدا کر سکتے ہیں اور ایبرن ہال میں تقریر کا بدلہ وہ سارے پاکستانی طالب علموں سے لینے کی کوشش کریں گے جس کا ثبوت شہناز کی موت ہے وہ بیچاری صرف اس لیے قتل کی گئی کہ وہ پاکستانی تھی اور کسی طرح تم سے منسلک تھی میں نے کہا ہاں یہ امکان ہے ہربنس پاکستانی نوجوان موم کے پتلے نہیں ہیں مجھے ان پر اعتماد ہے کہ وہ بہتر طور پر اپنا دفاع کریں گے میں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ ملوث نہیں کروں گا لیکن اس کے باوجود اگر کوئی انہیں صرف اس بنیاد پر ملوث کرتا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں تو بہرحال انہیں خود اپنے مستقبل کا دفاع کرنا چاہے ہربنس کی یہ کوشش ناکام ہو گئی وہ چاہتا تھا کہ میں سیدھی سیدھی مائیکل اور جون کی نشاندہی کر دوں چند گواہ پیش کر دیا جائیں اور پھر قانون جانے اور اس کا کام لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کیونکہ میرا یہ فیصلہ وقتی اور جذباتی نہیں تھا بلکہ بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا میں نے اپنی بے مصرف زندگی کا ایک مصرف تلاش کر لیا تھا اور اب یہی مصرف مجھے مناسب لگتا تھا پاکستان میں میرا گھر تھا میرے ابباجی تھے میرے سوتیلی بھائی تھے لیکن اتنی اقل میرے اندر بھی تھی کہ میری وطن واپسی میرے والد کے لیے پریشان کن ہو سکتے ہیں میری سوتیلی والدہ ممکن ہے والد صاحب کی جائداد میں میرا حصہ پسند نہ کریں حالانکہ میرے نظریات کچھ اور تھے میں اکثر سوچتا تھا کہ والد صاحب میری تعلیم پر جو کچھ خرچ کر چکے ہیں وہ جائداد میں میرے حصے کی حیثیت رکھتا ہے اور وطن واپس جانے کے بعد میں ان سے مزید کچھ نہیں لوں گا لیکن یہ تو صرف میری سوچ تھی ان لوگوں کے ذہنوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہوگی میں اس سے ناواقف تھا لیکن اب ساری الجنوں کا حل مل گیا تھا ہرچند کہ مجھے اپنی سوہنی دھرتی پیاری تھی میں اس زمین میں کنول کھلانے کے خواب دیکھ رہا تھا میں سوچتا تھا کہ میرا سوہنا شہر قصور میرا منتظر ہوگا میں واپس جاؤں گا تو اپنے ملک کی حد المقتور خدمت کروں گا لیکن حالات نے میرا راستہ بدل دیا تھا ان بدلے ہوئے راستوں پر بھی میں اپنے وطن کے نام کے چراخ جلاؤں گا میں اپنے ہر مو اتن سے اپنے وطن کو خراج عقیدت پیش کروں گا ہر بن سی اپنی کوشش میں ناکام ہو کر خاموش ہو گیا لیکن میں اس کی پریشانی محسوس کر رہا تھا تھوڑی دیر میرے پاس رکھ کر وہ پھر چلا گیا سکھون سنگھ کو وہ میری درخواست کے بارے میں بتانا چاہتا تھا شام پانچ بجے سادہ لباس میں ملبوس دو افراد میرے پاس پہنچ گئے انہوں نے یونیورسٹی کے سربراہ کا اجازت نامہ دکھاتے ہوئے اپنے کارڈز دکھائے وہ مقامی انتظامیہ سے تعلق رکھتے تھے بولے ہم آپ کا کچھ وقت لینا چاہتے ہیں جناب براہ کرم کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ چلیں گے میں نے خوش اخلاقی سے ان دونوں سے مسافہ کرتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے کہ پاکستانی طالبہ کے قدل کے سلسلے میں میری ضرورت ہوگی وہ بولے آپ کا خیال درست ہے میں نے کہا میں حاضر ہوں میں نے ان لوگوں سے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا اور پھر ان کے ساتھ باہر کھڑی پولیس کار میں بیٹھ کر چل پڑا امریکی پولیس سے میں ناواقف نہیں تھا ان لوگوں کی آلہ کارکردگی کی بہت سی مثالیں میرے سامنے موجود تھیں اس لیے ان کے سوالوں کے جواب دینے میں مجھے نہائیت ہوشیاری سے کام لینا تھا میں انہیں کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا پولیس ایڈ آفیس کی ایک خصوصی برانچ کے ایک شعبے میں مجھے لے جائے گیا انتہائی خوبصورت آفیس میں مجھے چند تجربہ کار افسران کے سامنے پیش کر دیا گیا میری فائل ان کے سامنے موجود تھی یونیورسٹری سے میری رپورٹ بھی یقیناً حاصل ہو گئی ہوگی بہرحال مجھے خوشی تھی کہ میری رپورٹ صاف ستری تھی جو میرے سامنے ہی دہرائی گئی صاف ستری طبیعت کا مالک شراب نہیں پیتا تفریحات صرف سیرو سیاحت تک محدود لڑکیوں سے دور رہتا ہے کبھی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں رہا کسی گروپ بندی سے دور کسی سیاسی پارٹی سے غیر منسلک کسی غیر تعلیمی مشغلے میں حصہ نہیں لیا قانون کا ذہین طالب علم مستحکم مالی حیثیت کا حامل پاکستان کے ایک متمول گھرانے سے متعلق امریکی محکمہ خصوصی کے افسریالہ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پھر پور اخلاق لہجے میں بولا آپ کی یہ بہترین رپورٹ ہمیں متاثر کرتی ہے یہاں آمد پولیس سے تعاون تصور کی جاتی ہے ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری توقعات کو پورا کریں گے میں نے انکساری سے جواب دیا میں حاضر ہوں جناب افسر نے کہا شکریہ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آئیزک جوہان سے آپ کے تعلقات کس طرح ہو گئے کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ وہ یہودی ہیں میں نے کہا آئیزک جوہان سے اس دن میری پہلی ملاقات ہوئی تھی میرا ایک سکھ دوست ان کی بیٹی مورا جوہان سے متعارف تھا اور وہ اسی سے ملاقات کروانے لے گیا تھا جہاں جوہان کو میں نے پہلی بار دیکھا جوہان نے ہمیں ایبرن ہال آنے کی دعوت دی تھی اور یہ نہیں بتایا تھا کہ ایبرن ہال میں کیا تقریب ہے افسر نے پوچھا ایبرن ہال میں آپ مشتعل کیوں ہوئے میں نے جواب دیا اس لیے کہ وہاں کے مقرر نے اسلامی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا اس نے میرے مذہب پر ایسے رقیق حملے کیے کہ میں برداشت نہ کر سکا افسر نے کہا کیا ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کو اپنے اوپر قابو نہیں رکھنا چاہیے تھا میں نے کہا میں پہلے مسلمان ہوں اس کے بعد طالب علم ہوں مجھے ایبرن ہال بلائے گیا تھا اگر میرے علم میں ہوتا کہ وہاں مسلمانوں کے خلاف کوئی اجتماع ہے تو میں ہرگز وہاں نہ جاتا افسر نے کہا ٹھیک ہے اس واقعے کے بعد کسی یہودی نوجوان سے آپ کی کوئی تلخ کلامی ہوئی یا کسی نے آپ سے دشمنی کا اظہار کیا میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی افسر نے کہا شہناز نامی لڑکی سے آپ کی شناسائی کب ہوئی میں نے کہا صرف چند روز قبل اس نے پوچھا کس طرح میں نے کہا وہ خود میرے پاس آئی تھی اور مجھے یہودیوں کے درمیان اس حق کوئی کی مبارک بات پیش کی تھی افسر نے کہا اس کے جواب میں آپ نے کیا کہا میں نے کہا یہی کہ میں نے اپنا فرض پورا کیا افسر بولا اس کے بعد بھی آپ لوگ ملتے رہے میں نے کہا جی ہاں اکثر وہ میری ہم مذہب ہے اور ہم وطن تھی اور مجھ سے متاثر تھی افسر نے کہا کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے میں نے کہا ہاں بس طالب علموں کی حیثیت سے اس سے زیادہ ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا امریکی افسر نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا آپ کو یقین ہے میں نے کسی قدر سخت لہجے میں جواب دیا ان الفاظ پر شک کا اظہار اس مظلوم مقتولہ کی اور میری اپنی توہین ہے مگر یہ تمام سوالات صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم شہناز کے قدل کا معمہ حل کرنا چاہتے ہیں ہمارے پیش نظر یہ بات بھی ہے کہ قاتلوں نے اس قدل کو غلط رنگ دینے کے لیے تمہارا سہارا لیا ہو ممکن ہے اپنا جرم چھپانے کے لیے یہ پہلو اختیار کیا ہو اگر ایسا کوئی شخص تمہاری نگاہ میں ہو جو شہناز میں دلچسپی رکھتا ہو یا شہناز نے کبھی ایسے کسی شخص کا تذکرہ کیا ہو تو تم پولیس کی مدد کرو میں نے کہا افسوس میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ورنہ میں خود بھی شہناز کے قاتلوں کو گرفتار کروانے کا خواہش مند ہوں اسی طرح وہ کافی گھما بھیرا کر مجھ سے سوالات کرتے رہے اور آخر تنگ آ کر اجازت دے دی شکریہ مسٹر علی ہمیں یقین ہے کہ اگر کبھی اس قتل کی تفتیش میں ہمیں آپ کی ضرورت پیش آئی تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے پولیس افسر نے کہا میں نے جواب دیا میں خلوص کے ساتھ اس کے لیے تیار ہوں اور تھوڑی در کے بعد مجھے واپسی کی اجازت مل گئی ہوتل واپس آیا تو ہربنس وہاں موجود تھا مجھے پرسکون دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی کسی قدر سکون کے آثار پھیل گئے پولیس سے میری گفتگو کے بارے میں پوچھنے لگا پھر بولا میڈیسن ہوتل میں تازیتی جلسے کے لیے تمہیں بھی بلائے گیا تھا میں نے معذرت کر لی ہے کیا تم وہاں جانا پسند کروگے میں نے سرد مہری سے جواب دیا نہیں تم نے ٹھیک کیا میں محسوس کر رہا تھا کہ ہربنس بھی افسردہ ہے لیکن میں نے اس سے اس موضوع پر مزید گفتگو نہ کی تین چار دن گزر گئے ابتدا میں تو ہربنس نے مجھ پر گہری نگاہ رکھی تھی وہ میرے اقدامات کا جائزہ لینا چاہتا تھا لیکن میں نے اس دوران خود کو ان واقعات سے قتلہ تعلق بنا لیا اور خاموشی سے اپنی تعلیمی مشغولیات میں مصروف رہا حالانکہ میرے اندر ایک توفان برپا تھا ہربنس ان دنوں میں مطمئن ہو گیا تھا میں نہائیت احتیاط سے کام لے رہا تھا اس وقت میں خود اپنی ذات سے محتاط تھا میں چاہتا تھا کہ اپنا کام اتنی احتیاط سے کروں کہ اس میں ناکامی کا کوئی تصور ہی باقی نہ رہے اور اس کے لیے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا میرے ذہن میں ایک منصوبہ پرورش پا رہا تھا امریکی پولیس سے بھی محتاط رہنا ضروری تھا ممکن ہے اس طرف سے بھی مجھ پر نگاہ رکھی جا رہی ہو میں ان سب کو دھوکہ دینا چاہتا تھا اور یہ کام انتہائی ذہانت سے ہی ہو سکتا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے